نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکپور زیلے کے ٹاپ ٹین مافیا صدیر سنگھ پر بڑی کاروائی کی گئی زیلا پرشاسن نے مافیا صدیر سنگھ کی دو سو کروڑ پنچانوے لاکھ کی بینامی سپتی کو زبط کیا آپ کو بتا دیں ایک ہفتے میں ہی دوبارہ مافیا صدیر سنگھ کی بینامی سپتی کو زبط کیا گیا ہے گینگیشٹر ایٹ کے تحت زیلا پرشاسن نے مافیا صدیر سنگھ کی بینامی سپتی کو زبط کیا ہے گیڑا تھانا چھیت کے کالے سر استید مافیا صدیر سنگھ کی بینامی سپتی کو زبط کیا گیا ہے سہجنوہ تحصیلدار اور سی او کیمپ یرگنگ کے سنیوک ٹیم نے زبط کی کاروائی کی ہے وہی موقع پر ایس پی نار منوچ کمار عوستی نے بتایا ہے کہ شاسن کے نردیش پر چنیت مافیاوں پر کاروائی کے تحت زیلے کے ٹاپ ٹین بدماش صدیر سنگھ کی بینامی سپتی کو گینگیشٹر ایٹ کے تحت زبط کیا گیا ہے ایس پی نے بتایا کہ مافیا کی پور میں ایک کروڑ پانچ لاکھ قیمت کی پراپرٹی کو زبط کیا گیا تھا وہی آج دو سو کروڑ پنچانوے لاکھ کی بینامی سپتی کو زبط کیا گیا ہے ایسے میں اب تک کل تین سو ایک کروڑ کی بینامی سپتی کو زیلا پرشاسن نے سیز کیا ہے غور طلب ہے کہ مافیا سوزید سنگھ پر گورکپور کے علاوہ لاکھنوں میں بھی کیس درج ہے اس کے خلاف 36 کیس درج ہیں شاہ پور میں ڈکیتی اور لوٹ کیٹ میں ہتیا گلریہ میں ڈکیتی اور ہتیا کی کوشش شاہ پور میں گینگیشٹر و آرمز ایک کے کیس درج ہیں لاکھنوں کے وکاس نگر تھانا میں بھی سوزید سنگھ کے خلاف ہتیا کی کوشش اور اپراد ایک سازش کا کیس درج ہے اس سمجھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پینات منوش کمار آوستھی نے کہا پوریش پولیس دیکشت مہودے گورکپور دوارا سندکت اپرادیوں کے ورد چلائے جا رہا ہے ابھیان کے کرم میں آج ستھانا گیڑا دوارا شاسن دوارا چھنیت مافیا سودھیر سنگھ کے ورد پر بھاوی کاروائی کی گئی اس کاروائی کے انترگت گینگسٹر ایٹ کی دھارہ چودہ اے کے انترگت مافیا سودھیر سنگھ کی پانچ بھو سمپتیوں کو کورک کیا گیا ان سمپتیوں کو اوید روض سے اپراد کر کے ارجت کیا گیا تھا ان پرک کی گئی سمپتیوں کی انمانت قیمت لگ بھگ دو سو کروڑ پنچانوے لاکھ روٹایا ہے یہ پرکی چھترہ دکاری کیمپیرگن تتھا تیسیلات سہی جنوان کے اپستتی میں کی گئی اس اپرادی کی ان سمپتیوں کی بھی تلاش کی جا رہی ہے تتھا اوید روض سے ارجت اپراد کر کے ارجت جو بھی اور ان سمپتیاں ہوں گی ہم کو بھی نیاشر کے دھارا چودائی کتھا گا پھولکیا دیا گا